امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ تین نوجوان ایک شخص کو پکڑے ہوئے آپ کی خدمت ملائے اور عرض کیا کہ اس شخص نے ہمارے والد کو قتل کیا تھا ہم نے اس کو بہت دلاش کیا آخر آج ہم نے اس کو ڈونڈ کر پکڑ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں اس شخص سے پوچھا تو اس نے قتل کا اقرار کر لیا اب اس کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ وہ شخص قصاص میں قتل کیا جائے مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کا حکم دیا تو عرض کرنے لگا کہ مجھے کم از کم تین دن کی مولت دیجئے میں پردیسی ہوں میرے بال بچوں کو فکر رہے گی نصیبات یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ خزانہ دفن کر رکھا ہے جس کا میرے سوا کسی کو علم نہیں ہے آپ مجھے تین دن کی مولت دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو خزانے کا پتہ بتا کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تُو ایک قاتل ہے تجھے قصاص میں قتل ہونا ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تُو جائے اور مڑ کر نہ آئے اس لئے تُو اپنی جگہ کوئی زامن دے اس نے کہا یہاں تو میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے پھر اس نے مجمع میں دیکھا اور حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بزرگ میری زمانت دیں گے غرچہ میں ان کو نہیں جانتا لیکن امید ہے کہ یہ میری زمانت دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں زامن ہوں وہ شخص سواری پر سوار ہوا اور اپنے گھر جلا گیا تیسے دن وقت مقررہ پر سب صحابہ جمع تھے مقتول کے برسہ بھی موجود تھے اور سب لوگ منتظر تھے کہ وہ قاتل ابھی نہیں آیا جب دن کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابہ اکرام کو تشویش ہوئی کہ آج اس کے وعدے کا آخری دن ہے اگر آج وہ نہ آیا تو اس کے بدلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے قتل کیا جائے گا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال سے سخت پریشان تھے سورج غروب ہونے کو تھا کہ وہ شخص سواری پر سوار تیزی سے وہاں پہنچ گیا اس کے وجود پر سفر کا غبار اور مشکت کے اثار تھے اور آتے ہی اس نے معذرت کی کہ میں کچھ وجوہات کی بنا پر لیٹ ہو گیا ہوں اس کے اس طرح آنے پر سب اہل مجلس حیران ہوئے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر اس سے سوال کیا کہ تُو اس طرح کیسے حاضر ہو گیا جبکہ ممکن تھا کہ تُو روپوش ہو جائے اور بھاگ جائے اس شخص نے جواب دیا کہ اس خوف سے حاضر ہو گیا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ وعدہ کر کے پورا کرنے والے دنیا سے اٹھ گئے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذرقہ فاری سے سوال کیا کہ جب آپ اس کو جانتے نہ تھے تو آپ نے اس کی زمانت کیوں اٹھائی آپ نے جواب دیا اس خوف سے زمانت اٹھائی تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ احسان و مروت کرنے والے دنیا سے چلے گئے مقتول کے بیٹوں نے جب یہ بات سنی تو فوراں بول اٹھے کہ ہم نے اپنے باپ کے قادل کو ماف کر دیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ طاقت رکھنے کے باوجود ماف کرنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے اس عجیب صورتحال سے سب لوگ دنگ رہ گئے اور اس شخص کو آزاد کر دیا گیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے